موسیقی میرے پیارے دیس واسیوں نمشکار کورونا ویسوک مہماری کے خلاف لڑتے لڑتے اب ہم انلوگ ٹو میں پرویش کر رہے ہیں اور ہم اس موسم میں بھی پرویش کر رہے ہیں جہاں سردی جکام خانسی بخار یہ سارے نجانے کیا کیا ہوتا ہے یہ معاملے بڑھ جاتے ہیں ایسے میں میری آپ سبھی دیس واسیوں سے پرارثنا ہے کہ ایسے سمائے اپنا دھیان دکھئے ساتھیوں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کرونا سے ہونے والی مردیو در کو دیکھیں تو دنیا کے انیک دیشوں کی تنہ میں بھارت سمبلی ہوئی ستھی میں ہے سمائے پر کیے گئے لوگ ڈاؤن اور انی فینسلوں نے بھارت میں لاکھوں لوگوں کا جیون بچایا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے دیش میں انلوک ون ہوا ہے ویقتیگت اور ساماجک ویہوار میں لا پروائی جرہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے پہلے ہم ماسک کو لے کر دو گج کی دوری کو لے کر 20 سیکنڈ تک دن میں کئی بار ہاتھ دونے کو لے کر بہت سترک تھے لیکن آج جب ہمیں جاندہ سترکتہ کی ضرورت ہے تو لا پروائی بڑھنا بہت ہی چنتہ کا کارن ہے ساتھیوں لوگ ڈاؤن کے دوران بہت گمبیرتہ سے نیموں کا پانن کیا گیا تھا اب سرکاروں کو ستھانی نکائے کی سونسطہوں کو دیش کے ناغریکوں کو پھر سے اسی طرح کی سترکتہ دکھانے کی ضرورت ہے بہت ویشیش کر بہت سترکتہ ابھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا ایک دیش کے پردھان منطری پر تیرہ ہزار روپیے کا جرمانہ اس لیے لگ گیا کیونکہ وہ ساروزینک ستھل پر ماسک پہنے بینا گئے تھے بھارت میں بھی ستھانی پرشاہشن کو اسی چستی سے کام کرنا چاہیے یہ ایک سو تیس کروڑ دیش سواشوں کے جیون کی رکشہ کرنے کا بیان ہے بھارت میں گاؤں کا پردان ہو یا دیش کا پردان نہ تلی کوئی بھی نیموں سے اوپر نہیں ہے ساتھیوں لوگ ڈاؤن کے دوران دیش کی سروچ پراتفکتہ رہی ایسی ستھتی نہ آئے کہ کسی گریب کے گھر میں چولا نہ جھلے کیندر سرکار ہو راج سرکاریں ہو سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہو سب ہی نے پورا پریاس کیا کہ اتنے بڑے دیش میں ہمارا کوئی گریب بھائی بھین بھوکا نہ سوئے دیش ہو یا بیٹی سمیہ پر فیصلے لینے سے سمبیدن سلطہ سے فیصلے لینے سے کسی بھی سنکٹ کا مقابلہ کرنے کی شکتی انیک گناہ بڑھ جاتی ہے اس لیے لوگ ڈاؤن ہوتے ہی سرکار پردان منتری گریب کلیانی یوجنا لے کر آئی اس یوجنا کے تحت گریبوں کے لیے پونے دو لاکھ کروڑ روپیے کا پیکیج دیا گیا ساتھیوں بیتے تین مہنوں میں بیس کروڑ گریب پریواروں کے جندن خاتوں میں سیدھے اکتیس ہزار کروڑ روپیہ جمع کروائے گئے ہیں اس دوران نو کروڑ سے ادھک کسانوں کے بینک خاتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے جمع ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی گاؤں میں سرمیکوں کو روجگار دینے کے لیے پردھان منتری گریب کلیان روجگار ابھیان تیج گتی سے آرم کر دیا گیا ہے اس پر سرکار پچاس ہزار کروڑ روپیے خرچ کر رہی ہے لیکن ساتھیوں ایک اور بڑی بات ہے جس نے دنیا کو بھی حیران کیا ہے آسچرے میں ڈبو دیا ہے وہ یہ کی کورونا سے لڑتے ہوئے بھارت میں اسی کروڑ سے جاندہ لوگوں کو تین مہینے کا راشن یعنی پریوار کے ہر سدسے کو پانچ کلو گے ہوں یا چاول مفت دیا گیا اس کی اترک ادھک لوگوں کو اور یوروپین یونین کی آبادی سے لگ بھک دو گونے سے زیادہ لوگوں کو ہماری سرکار نے مفت اناج دیا ہے ساتھیوں زیادہ کام ہوتا ہے گانیش چطورتی آئے گی اونم ہوگا اور آگے جائیں تو کاتی بیو ہے نبراتری ہے درگا پوزہ ہے دشارہ ہے دپاولی ہے چھٹی مہیا کی پوزہ ہے تو ہاروں کا یہ سمائے جرورتیں بھی بڑھاتا ہے کھرچ بھی بڑھاتا ہے ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا کا بستار اب دیوالی اور چھٹ پوزہ تک یعنی نومبر مہینے کے آخر تک کر دیا جائے گا یعنی اسی کروڑ لوگوں کو مفت اناج دینے والی یہ یوجنا اب جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر میں بھی لاغو رہے گی سرکار دوارہ ان پانچ مہینوں کے لیے اسی کروڑ سے زیادہ گریب بھائی بہنوں کو ابھی مپت دیا جائے گا ساتھیوں پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے اس وستار میں نبی ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ خرچ ہوں گے اور اگر اس میں پیچھلے تین مہینے کا خرچ بھی جوڑ دیں تو یہ قریب قریب ڈیڑھ لاک کروڑ روپیہ ہو جاتا ہے اب پورے بھارت کے لیے ہم نے ایک سپنا دیکھا ہے کئی راجیوں نے تو بہت اچھا کام بھی کیا ہے باقی راجیوں پر بھی ہم آگرے کر رہے ہیں کہ اس کو کام کو آگے بڑھا ہے اور کام کیا ہے اب پورے بھارت کے لیے ایک راشنکار کی بھوستہ بھی ہو رہی ہے یعنی ایک راش ایک راشن کار one nation one راشن کار اس کا سب سے بڑا لاب ان گریب ساتھیوں کو ملے گا جو روجگار یا دوسری آوش شکتہوں کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے کہیں اور جاتے ہیں کسی اور راجے میں جاتے ہیں ساتھیوں آج گریب کو جرورت مند کو سرکار اگر مپت اناج دے پا رہی ہیں تو اس کا سرے پرمو کرپ سے دو ورگوں کو جاتا ہے پہلا ہمارے دیش کے مہنتی کسان ہمارے اندیتا ہمارے ہمارے دیش یہ مدد کر پا رہا ہے آپ نے دیش کا ان بھندار بھرا ہے اس لئے آج گریب کا سرمی کا چھولا جل رہا ہے آپ نے امان داری سے ٹیش بھرا ہے اپنا دائی تو نبھایا ہے اس لئے آج دیش کا گریب اتنے بڑے سنکٹ سے مقابلہ کر پا رہا ہے میں آج ہر گریب کے ساتھ ہی دیش کے ہر کسان ہر ٹیش پیر کا ردے سے بہت بہت ابھی نمدن کرتا ہوں انہیں نمان کرتا ہوں ساتھیوں آنے والے سمائے میں ہم اپنے پریاستوں کو اور تیج کریں گے ہم گریب پیڑیت شوشیت ونچیت ہر کسی کو سسکت کرنے کے لیے نرنتر کام کریں گے ہم ساری احتیاد بڑھتے ہوئے اکانومک ایکٹیوٹیز کو اور آگے بڑھائیں گے ہم آت مندیر بھر بھارت کے لیے دن رات کریں گے ہم سب لوکل کے لیے ووکل ہوں گے بھر شب کام دیت دنیو آت دیت ڈیویوید تاستیف کام تاستیف دیت کام بخشو رسیل خور اگزاییووید